موسیقی کل کی واردات ہے ایک گیارہ سال کا بچہ اس تالہ میں ڈوب گیا اور اسپتال میں اس کی موت ہو گئی آج ان لوگ کو یہ ریپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے جو چھٹ پوجہ کے آنے پر ہاتھ جوڑ کر آتے ہیں اپنا سممان کر آتے ہیں مالا پہنتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار کی طرف سے اس میں اتنا پھند لگایا ہے اس پارک کو اتنا چمکا دیا ہے اس جھٹ گھاٹ کو اتنا چمکا دیا ہے آج ان لوگ کو یہ ریپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے موسیقی پوجہ ہوتی ہے وہی چھٹ گھاٹ ایک گیارہ سال کے معصوم کی موت کا کارن بن گیا خبر ہے دوارکہ ویدھان سفا کے ڈابڈی وارڈ کی جہاں چھٹ گھاٹ کے زہریلے پانی میں ڈوب کر ایک گیارہ سال کے معصوم کی موت ہو گئی بات چل رہی تھی ڈلی کو لندن پیریس بنانے کی بات چل رہی تھی ڈلی سرکار کے دس دعووں کی دس وعدوں کی اور ان دعووں وعدوں اور ان باتوں کے بیچ میں پرشاسن کا شکار ہو گیا ایک گیارہ سال کا بچہ ڈابڈی وارڈ میں ہم لوگ موجود ہیں جہاں ایک ایم سیڈی کے پارک ہے اور ایم سیڈی کے پارک کے اندر ایک چھٹ پوجہ کے لیے ایک تالاب بنا ہوا ہے پہلے ایک بار کیمیرمنٹ تالاب دکھائے ادھر کا آ کر یہ تالاب ہے جس نے گیارہ سال کے بچے کی جان لے لی دراصل یہاں پانی بھرا رہتا ہے اور اس پانی میں بچے آ جاتے ہیں مستی کرنے کے لیے کل کی واردات ہے ایک گیارہ سال کا بچہ اس تالاب میں ڈوب گیا اور اسپتال میں اس کی موت ہو گئی جو امیر بچہ ہے وہ سوئیم پول ہو گیا ہے ہر جگہ فوٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک گریب بچہ کیا کرے گا تو گریب بچہ اس اونی چیزوں کو لے لیکن اس پارک میں آیا اس تالاب کے اندر آیا لیکن تالاب کے اندر آپ کو حالات دیکھی نہیں ہے کیچر سے بڑھا ہو گیا ہے تردرے کیڑے پر کر رہے سب کچھ ہے اس کے اندر ایک بچہ یہ گیارہ سال کا جس کی ہائیٹ جیارہ سال کا بچہ ہوتا ہے اس کا تو ڈوب کا ڈیتھ ہو گئی اور نو سال کا بھائی جو ہے اس کا وہ کافی سے گبیر عوستہ کے اندر ہاؤسپٹل میں امیٹائز کر رہے ہیں جہاں تا پرشاسن کی بات ہے جہاں کے نیتاؤں کی بات ہے یہ پارک جو ہے چھٹ میں صرف چھٹ سے پہلے ساتھ دن پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے اور اس پارک کو صاف کیا جاتا ہے اور اگلے شرط کا انتظار کیا جاتا ہے یہ جو کنڈیشن ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جو کیمرے کے اندر آ رہا ہوگا یہ سال بھر کی ستیتی ہے چاہے وہ برسات ہو چاہے کوئی بھرہ رہتا ہے پورے سال پانی بھرہ رہتا ہے پانی کا سورس ہی کی ہے جس کے لئے کوئی کاروائی آس ساکھ دیو ودھائی کی جمعیداری بھی ہے اور پارست کی جمعیداری بھی ہے اور جو یہاں پر ایم سیڈی پرشاسن ان کی بھی جمعیداری ہے لیکن سال بھر سے میں کنٹینیو بولتا رہتا ہوں ہر لوگوں کو جاگریت کرتا ہوں کہ یہ پانی نکلوا دیں اس سے بیماری بن رہی ہے اس سے کیا ڈینگو نہیں ہوں گے اس سے ملیریا نہیں ہوگا چکن بنیا نہیں ہوگا لیکن سال بھر یہ پانی آسے کھڑا رہتا ہے اور اب بھی اس کی چھے فٹ کی گہرہی ہے پانی کی چھوٹا بچہ تین سا دھائی فٹ کا چار فٹ کا تین فٹ کا ساڑھے چار فٹ کا حد مار کے سائے ساڑھے چھے فٹ کی گہرہی پانی ہے اور یہ ڈوب رہے کے کارن نہیں اس کے اندر جو کٹانو ہے کل جو اس کا پوسٹ مورڈن رپورٹ ہوئی ہے اس کے اندر اس کے لنس فیپڑوں پر جو پانی گیا ہے اس میں اس پر کیڑے جو نکلے ہیں رپورٹ کے اندر کیونکہ کیڑے جو پانی کے موں کے ذریعے جو گئے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ بنایا ہے کیونکہ یہ بیماری سریر پر اس نے اٹیک ہویا ہے اگر کوشش پریاس ہوتا شاہ دو بچے پر پرشاسن اگر اس ایم سیڈی پارک میں ذرا سا دھیان دے دیتا یا پانی نکلوا دیتا یا سرکشہ کے طور پر سیکیورٹی گارڈ تینات کر دیتا تو شاید اس گھر میں اتنا ماتم نہ ہوتا بچے کا قصوص صرف اتنا تھا کہ وہ گریب پریوار میں پیدا ہوا تھا اٹھالیس ڈگری کی جھلستی گرمی میں سوچا کہ پانی میں تھوڑی راہت ملے گی لیکن یہ راہت ایک کہہر بن کر بڑسے گی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا اپنی طرف سے کہنا چاہ رہی ہوں پرشاسن کو ہر طرف سوچنا چاہیے کوئی پارٹی کی بات نہیں ہے یہ پرجا کی سیوہ ہے پرجا کے لیے بھلا ہی سوچنے والے یہ لوگ کہہ رہے ہیں میں پہنٹالیس سال سے یہاں رہیتے ہوں میرا نام ویجے لکشمی نائیڈو ہے یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے یہاں گلت جوا کھیلتے ہیں سینئر سیٹیجن کی نام بدنام کرتے ہیں عورتوں کا لڑکیوں کا باتیں کر کے یہاں بہت لپندر گیری چل رہا ہے اس کی پوری ریکارڈ میرا پاس آئی ہوئی لالوانی ساڑیز اینڈ جولرز سونے کی سندرتہ اور چاندی کی چمک کے ساتھ پوریٹی کا پورا بھروسہ سوٹ ساڑی لہنگا گاؤنز و ہینڈ میڈ کوسٹیومز کا بھاوی شو روم تلک نگر میٹرو سٹیشن کے پاس ایک چھت کے نیچے کوسٹیومز اینڈ جولری کا شاندار کلیکشن فل کلیکشن آف ہال مارک گولڈ ڈائیمنڈ سلور جولری ویڈنگ ساڑی اینڈ لہنگا چولی ادھک جانکارے کے لیے کانٹیکٹ کریں لالوانی ساڑیز اینڈ جولرز 981001437 شاپ نمبر 2 نیو مارکٹ اپوزٹ تلک نگر میٹرو سٹیشن نائی دلی 10018 تو اس بچے گھر پر ہم موجود ہیں جس کی کل زہریلے پانی میں ڈوب کر موت ہوئی ہے پریوار یہاں رہتا ہے اور گھر میں ماتم چھایا ہوا ہے جو پتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ گھاٹ میں پڑا ہے اور گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے یہ ماں ہے جس کا رو رو کر برا حال ہے وہ پتا ہے جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے اور یہ پریوار ہے جو ماتم پورا چھایا ہوا ہے گھر کے اندر پھر کھانا نہ کھا لیا نہ دھوا لیا میں بھلا بیٹا کہاں جا رہا ممی کہیں گیٹ پر بیٹھا ہے مووائل دیکھ رہا گیٹ پر اوڈرک آیا ہے اس کو دو بار بھاگ آئی ہوں پھر وہ ممی میں گلی میں کھلنا ہوں سب آیا کھلا ٹھیک ہے گلی میں کھل لے اب میرا بیٹا کی لے گے چلا گیا پرک میرا بیٹا گمینے جاتا تھا دیکھا ہے جو میرا بیٹا کے میرا چھوٹا بیٹا آئی ہے دیکھا ہے جو دھکا دیا میرا بیٹا کو میرا بیٹا دھکا دیا تھی یہ بھائی کا ہاتھ پکا نہیں گیا یہ بھی ڈوبنے لگ گیا تب یہ ڈوبنے لگ گیا میرا بیٹا جا ہاتھ پکرا یہ کہہ رہا ہے ممی بھائی میرا ہاتھ چھوڑا رہا تاکہ میں بھی ڈوب جاؤں گا دوسرا بار ملات مار گیا میرا بیٹا گیا آنلات مار گیا میرا بیٹا چھوڑا گیا ایسا ہمارا چاہتا ہے میرے بچے کو دکھا دے دیا میرے بچے کو بلا کے لے گیا دکھا دے دیا میرے بچے درم کے مر گیا نہیں جا رہا تھا بلا کے لے گیا اس کو ہمارے سامنے ہی کانک آیا تھا بلا پاپا میں یہاں پہ بڑھتا ہوں اور یہاں سے بلا کے لے گیا اس کو دو تین دن جاتا تھا بلا نے دو تین بار کل بھی آیا تھا تو اس کی ممی ڈانٹا اس کو بہت تیز جب آنکھ مجھے لگ گیا تو پتہ نے کب گھر سے نکلا ہو اور اس کے بعد آیا ہی نہیں سوال یہ ہے کہ اس گیارہ سال کے معصوم کی موت کا ذمہ دار کون ہے کیا وہ سمیتی جو لوگوں سے چھٹ پوجہ کے نام پر ہزاروں روپائے کا چندہ لیتی ہے یا وہ پارشد جو ایم سیڈی پارک کے سوندرے کرن کے تمام دعوے کرتے ہیں یا ویدھائک جو چھٹ پوجہ کے نام پر سرکار سے فنڈ ریلیز کرانے کی بات کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ پرشاسن اس خبر کو دیکھ کر حرکت میں آئے گا اور دوبارہ ایسا کوئی حادثہ نہ ہو اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کرے گا ساتھ ہی پیڑیت پڑیوار کی راحت کے لیے کچھ معافضے راشی کا اعلان بھی کرے زہریلا پانی آج سے نہیں کل سے نہیں پرسو سے نہیں بلکہ سالوں سے اس کے اندر بھرا بڑا ہے اور کتنی بیماریاں وہاں پیدا ہو رہی ہیں اگر بچہ ڈوب کے بھی نہ مرے تو اس بیماریوں سے مر جائے